بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ دو ہتر بائیس اب شروع ہو چکا ہے اور آپ لوگ کے سوالات ہیں کہ ہم اس سال کہاں کہاں جا سکتے ہیں کس طریقے سے جا سکتے ہیں اور اگر ہماری خواہش یہ ہو کہ ہم کینیڈا یو ایس اے یوکے یا یورپ میں بھی ٹرابل کریں تو یہ کیسے ممکن ہے شروعات کہاں سے ہوتی ہے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سارے سٹیپ سمجھ میں آ جائیں کیا ان ممالک میں یا جن ممالک میں بھی ہم بات کر رہے ہیں کیا جانا مشکل ہوتا ہے تو مشکل نہیں ہوتا ہے ترتیب ہوتی ہے اگر آپ ترتیب سے کام کریں گے تو سارے کام آپ کے ہو جائیں گے آپ کے کام ہوتے جائیں گے آپ کے سامنے اور آپ دیکھتے جائیں گے اور یہ تمام چیزیں آپ کو بالکل عجیب نہیں لگ رہی ہوتی ہیں جب آپ اس کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سٹیپ بے سٹیپ ہو رہا ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی پندرہ منزل کے بڑھنے دکھاتا ہے آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو چھت پر چلنا ہے چھت پر چڑھ جانا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آدمی سوچتے ہیں کہ میں کسے چڑھوں گا لیکن جب اس کو راستہ دکھا جاتا ہے کہ یہ سیڈیاں ہیں یہاں سے آپ نے سٹیپ بے سٹیپ چڑھنا ہے تو آپ پہنچ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو محنت تو لگے گی لیکن آپ پہنچ جائیں گے کیونکہ وہ ریالسٹک ہے سیڈیوں کی ریالسٹک ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو لفٹ مل جائے تو وہ ایک الگ بات ہے مگر میں نے لفٹ کی بات نہیں کی میں نے کہا کہ سیڈیاں ہوتی ہیں سٹیپس ہوتے ہیں سٹیپس کیا ہیں یہ سیڈیاں آپ نے بس سمجھنی ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم وزٹ وزاز کی بات کر رہے ہیں وہاں جا کے آپ کے جو مرضی آپ وہاں پہ اپنی مٹنگ کریں اپنے جوب انٹریوز دیں آپ کو بھی کریں وہاں پہ مرضی ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ بغیر کسی شرط کے یعنی کہ جیسا ہوتا ہے نا آئیلڈز یا ای سی اے ریپورٹ یا تمام چیزیں یا جو بھی آپ کہتے ہیں وہ تمام چیز باتوں کے علاوہ آپ سمپلی وہاں جانے کی بات کر رہے ہیں تو اگر آپ نے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو چھوٹی موٹی سی یا تو ٹرائول ہسٹری بنانی ہے یا اگر ٹرائول ہسٹری نہیں ہے تو آپ کی پروفائل اچھی ہونی چاہیے اب اچھی جن کی ہے وہ اچھی ہے جن کی نہیں اچھی ہے ان کو بھی ہم تریغار سمجھاتے ہیں کہ لیگل وے میں رہتے ہوئے اپنی وہ پروفائل کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی محنت ہوتی ہے وہ بھی ہم بات کر لیں گے اگر ویڈیو لمبی نہ ہوئی تو میں ایسی ویڈیویں بات کر لوں گا ورنہ آنے والی ویڈیویں بات کروں گا آپ چینل کو سبسکرائب پریں گے میرے حد رہیں گے تو آپ بھی دیکھ لیں گے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی بھی ملک میں اپلائے کرنا ہے ویڈا ظاہر ہے میں قطر کی بات نہیں کر رہا ہوں دوبری کی بات نہیں کر رہا ہوں ان ممالک کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں پر دوسرا ویڈا آتا ہے ایک اور سسم کے ویڈا آتا ہے وہ بات نہیں کر رہا مالدیف مالدیف آن رائیول ہے ایسی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں تو آپ جا سکتے ہیں قطر آپ کے لئے ہے آپ جا سکتے ہیں کنڈیشن پوری کیجئے آپ کو کچھ نہیں چاہیے آپ مالدیف آن رائیول چلے جائیں کوئی پرولم نہیں ہے پاکستان کے لئے ویسے بھی چھتیس ملک آن رائیول ہیں وہاں چلے جائیں والیسٹ آویلیبل ہے میں دوبارہ بیڈیو بنا دوں گا دو بار بنا چکا ہوں اس طریقے سے میں ان ممالک کی بات کر رہا ہوں جہاں ویزا اپلائے کیا جاتا ہے تو پھر اس کی ویلیو کاؤنٹ ہوتی ہے مطلب اگر آپ قطر جاتے ہیں دبائی جاتے ہیں امان جاتے ہیں مالدیب جاتے ہیں سیر لنگا جاتے ہیں تو یہ آپ کا بیہیوئر تو شو کرتی ہے کہ آپ جانے کے شوقین ہیں یہ آپ کا صرف بیہیوئر شو کرتی ہے کہ آپ وہاں جا کر آتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ آپ وہاں پر کرنسی خرچ کرتے ہیں آپ کی طبیعت ہے جانے کی مطلب آپ ٹوریزم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر طبیعت نہیں ہے تو آپ ڈریک کپ کہتے ہیں کہ میں کینڈا جا رہا ہوں گھومنے کے لئے تو آپ کی طبیعت ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے کینڈا کا انتخاب کیوں کیا بیکوز یو آر ایشین آپ پاکستان سے ہیں بنگلے سے ہیں انڈیا سے ہیں نپال سے ہیں تو آپ ایشین ہیں تو آپ کو اگر مزاج پروف کرنا ہے تو یو ہافٹو پروف ان ایشیا پہلے اس کے والے آپ یورپ کریں پھر آپ آگے بڑھیں گے یہ کانٹینٹ وائز ہوتا ہے جس آدمی نے اپنا ایشیا نہیں دیکھا اس سے حق بھی کیا بنتا ہے اب بعض لوگوں کے آپ کے کمنٹس آجیب کر دیتے ہیں کہ بھئی میں ان سے کہوں گا کہ مجھے سنگاپور پسند نہیں ہے میں ان سے کہہ دوں گا مجھے یہ فلاں ملک پسند نہیں ہے بھئی آپ نے جو چیز دیکھی ہی نہیں ہے آپ کو آپ کی پوزیشن یہ ہے نہیں کہ آپ ایسی بات کریں کہ مجھے سنگاپور پسند نہیں آیا کیونکہ آپ کو بھی گئے ہی نہیں ہے تو جو چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے اس کے بارے میں آپ یہ الفاظ ادا نہیں کر سکتے اس لئے آپ کو بولیں گے کہ آپ جائیں آپ کو پسند نہیں ہے تو بھی آپ اپنے ایشیا میں ٹریول کریں اور آپ کو اگر مثال اگر آپ نے یہی کہنے کہ میں نے برف دیکھنی ہے تو برف پھر پاکستان میں بھی بہت ہے ہر ملک میں برف بہت ہے پھر برف کا مسئلہ تو نہیں ہو سکتا اس لئے گرینری بھی بہت ہے پانی بھی بہت ہے سمندر بھی بہت ہے تو وہ بہانہ ہمارا چلتا نہیں ہے ultimately ہمیں وہی کام کرنا پڑتا ہے جو اصول ہے اصول میں کیا ہے آپ اپنے ڈاکومنٹ کو ٹھیک کریں سب پہلی شرط یہ ہے آپ کوئی بھی اس پر بات کریں کہ ڈاکومنٹ کو ٹھیک کریں گا اور تب یہ ہے کہ آپ اگر بزنس کرتے ہیں یا آپ اگر کام کرتے ہیں جوب کرتے ہیں اس کے پیپر پہ لے کر آئیے اس کو اپنی سیلری کو یا اپنی انکم کو پیپر پہ لے کر آئیے اس کو سسٹم دیجئے انٹین دیجئے اور پھر بینک اسٹیٹمنٹ بنائیے آپ کی پاس پیسے بہت ہوتے ہیں لیکن وہ بینک میں نہیں آرہے ہوتے تو اس لئے آپ پروف نہیں کر سکتے کہ آپ کو پیسے ہیں اس لئے آپ کو تمام چیزیں پیپر کرنی پڑتی ہیں پیپر کیجئے چیک لیس پوری کیجئے کیونکہ جو آتے ہیں ہم آپ پس کالز آتی ہیں کہ بینک اسٹیٹمنٹ تو آپ بنا کے دیں گے آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اوریجنل اس کے اندر آپ کے پیسے ہونے چاہیے ہماری بینک اسٹیٹمنٹ کے ورے آپ کسے فلائے کر سکتے ہیں ہماری بینک اسٹیٹمنٹ ہمارے کام آتی جب ہم فلائے کرتے ہیں آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ کام آئے گی جب آپ فلائے کریں گے دوسری بات دوسری بات کوئی بھی دو نمبر ڈاکومنٹ نہ تو ہمیں کہیں نہ ہم سے مانگیں اور نہ آپ لگائیں آپ کو لگانے والے بہت مل جائیں گے کہ جی آپ کے اندر زمین بھی میں لگا دوں گا آپ کے اندر میں دھوانے بھی لگا دوں گا مارکٹ پوری لگا دوں گا وہ شہر بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ کے نام پر دو ملک بھی کر سکتے ہیں مگر وہ تمام ڈاکومنٹ جو ہوتے ہیں ان کی پیچھے کچھ نہیں ہوتا اس لیے وہ نہ کہ صرف آپ کا ویزا ریفیوز کرواتا ہے بلکہ آپ کے اوپر لائف ٹائم بینڈ بھی لگاتا ہے جو کہ خطرناک بات ہے پھر آپ کہتا ہے جی مجھے ایجنڈ نے مروا دیا ایجنڈ نے مروا تو دیا لیکن آپ کا انہوں نے آنے والے تمام پروگرامز کے اوپوری پانی پھیرا ہے مطبع ایک بلیک لسٹ آدمی کو آگے آپ کیا مشکلات آئیں گی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے باتے آپس اپشنز جو آ جاتے ہیں وہ یہ ہے جیسے آپ کو میں نے بتائی دیا کہ ایک ٹکٹ کے اندر دو ملک ایک ٹکٹ میں تین ملک ایک ٹکٹ میں فائف کنٹریز یہ میں ویڈیوز کر چکا ہوں پہلے پیشن سال کی ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں میری وہ ہوتا ایسے ہے جیسے فرزمپل اگر ایک کیور بناتے ہیں جس میں ہم لوگ شامل کرتے ہیں سری لنکا کو اور یا آگے جو تھائیلنڈ کھل رہا ہے اس کو اور اس طرح سے کمبوڈیا کمبوڈیا کھلا ہوئے اس طرح سے ہم کنٹریز کو پلس کرتے ہیں کوئی اگر کہتا ہے میں نے ترکی جانا ہے تو وہ میں تو ایڈوائز کروں گا وہ واہ دو ہی چل جائے یا کوئی کتر ایرویز لے لیں تو واہ کتر چل جائے مگر کم اصم دو ملک تو کرے یعنی کہ ایک ٹکٹ کے اندر دو ملک تین ملک تو کرے اس طرح سے اگر وہ کمبوڈیا ہو گیا سری لنکا ہو گیا یا اگر ترکش کی طرف جا رہا ہے تو ازوبکستان ہو گیا ایسے کچھ بھی کرتا ہے تاجکستان ہو گیا لیکن وہ اپنے پاسپورٹ کے اندر تھوڑا سا رنگ برنگی اس کو معاملہ کرتے ہیں کلر فل لے آئے تاکہ جتنا پاسپورٹ کے اندر ہریالی ہوگی وہ گھواتے ہیں دیکھتے ہیں تو پھر اس بندے سے زیادہ وہ سوال جواب بلینک پاسپورٹ اور اس سے سوال جواب ہوتا ہے اب بلینک پاسپورٹ والے کے اندر بات ہوتی ہے یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ بلینک پاسپورٹ جاتے ہیں کوئی مشکل بات نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کو اڈراتے کیوں ہیں یہ ایجنٹ بغیرہ تاکہ آپ اپلائے نہ کریں آپ صرف ان کے ہاتھ پیسے رکھیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے تو ان کے باتوں سے مجھے ڈڑا کرو ٹھیک ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ ہم یورپ کی بات کرنی ہے ہمیں یو ایس اے کی بات کرنی کینڈا کی بات کرنی یو کی کی بات کرنی لیکن پہلے میں نے فارم کر دوں کہ کل میں نے کہا تھا کہ ہماری کوئی برانچ نہیں ہے اب برانچ اور چیز ہوتی ہے آفیس موجود ہے آفیس ہے یہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں جس میں اپنے بھگنگ کروانی ہے اپنے بیزاز کے لیے یہ نمبر آفیس کے ہیں آپ اگر یہاں فون کریں گے تو آپ کا نمبر آفیس میں جائے گا تو یہ جو لینڈ لائن نمبرز ہیں یہ کراچی کے نمبر ہیں ہمارا آفیس اسے کہتے ہیں آفیس کراچی میں موجود ہے پچھلے دوہزار پندرہ سے موجود ہے وہ مسئلہ نہیں ہے آپ سات سال سے اس کے ساتھ انکرنیکٹ ہیں لیکن اس کی کوئی برانچ یا کوئی اس کا ایجنٹ نہیں ہے پورے پاکستان کے اندر ہم نے یہ کہا ہے اب اگر آپ کو اپلائے کرنا ہے فور ایگزامبل میں میں مثال دے رہا ہوں ترکی کا ویزا تو ترکی کی ویزے کیلئے آپ کو اپنے ڈاکومنٹ ہاتھ پر پکڑ کے کراچی آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ہمارے آفیس میں ان نمبرز پر کانٹیک کرنا ہے ان سے چیک لیس مانگ با لیجیے اتنا کر لیں اور وہ چیک لیس کے بعد آپ کی پوری فائل بن جائے گی وہ فائل آپ کو ڈسپیچ ہو جائے گی آپ کے گھر پہ آ جائے گی اور آپ کو جس ٹائم جانا ہے کانسلیٹ یا امبیسی وہ آپ نے اپنے شہروں جانا ہے آپ لہور میں ہیں ملتان میں ہیں فیصل آباد میں جہاں پر بھی ہیں آپ کو ڈراؤ باکس کے پاس جانا ہے وہ ڈراؤ باکس آپ کے شہر میں ہوگا وہ ہوئی فائل جو آپ کو ہم نے دی ہوتی ہے وہ فائل آپ لے کے جائیں گے وہاں پر اپنی فیز امہ کروائیں گے آپ کا اپلائے ہو جائے گا تو یہ سسٹم ہے ویسے ملنے کے لیے آنا ہو ویسے آپ کو تسلی کرنے کے لیے آنا ہو ویسے آپ کو کام ہو جرنلی اور اس کے لیے آپ آج ہے کہ میں اپلائے کرنا چاہتا ہوں اگر میں ویسے مل بھی لوں گا بات بھی کر لوں گا تمام چیزیں تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے الاؤ ہے مطلب منہ کسی کو نہیں کیا جارہا لیکن آپ نے ایس او پیس کو فالو کرنا ہے پھر اگر آپ آفس میں آئیں گے تو ایس او پیس آپ کو بتا دیے جائیں گے میٹنگ کے لیے کہ آپ نے یہ فالو کرنے ہیں اگر ان پروٹیکولز کو آپ فالو کرتے ہیں تو آپ آفس کے اندر آ سکتے ہیں یہاں ہم رش نہیں لگا سکتے کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے کہ آپ یہاں پر رش نہیں جمع کر سکتے ایک سات میں آپ پانچ چھ سات لوگوں سے بات کر سکتے ہیں آٹھ لوگوں سے بات کر سکتے ہیں اسی لوگوں کے ساتھ نہیں کر سکتے کیونکہ گنجائش کو آپ سمجھتے ہیں اب جب آپ کے پاسپورٹ کے پر یہ ویسے آ جائیں تو آپ سپیئن کے بارے میں سوچ سکتے ہیں نیدر لند کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اٹلی کے بعد اٹلی کھلنے والا ہے انشاءاللہ آپ کو جنوری میں یہ خبر مل جائے گی ہمیں جو بتایا گیا ہے کانسلیٹ کی طرف سے انہوں نے ہمیں ڈیٹ دی کہ سترہ سے پہلے بتا دیں گے آپ کو ٹھیک ہے نا لیکن وہ سترہ سے پہلے بتاتے ہیں نہیں ہوتاتے ہیں میرے علم میں نہیں ہیں مگر بارال انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم جو ویزے ایشو ہوئے تھے جو ویزا نہیں ایشو ہو سکے دوزار اکیس میں کہتے ہیں ان کو ہم جواب دے دیں گے فارغ کر دیں گے اور جو نئے اپلائے اپلیکنٹس ہیں ان کو ہم دو آفٹر میڈ آف جانوری ہم ان کو بھی بتا دیں گے ہماری ڈیٹ کی آنے والی ہے اپلیک آشن کے لیے تو یہ اچھا ہے اٹلی کے لیے وہ ہو جائے گا وہ بھی شامل کر لیجئے اور اگر آپ کو اپنے اپنے بھروسہ ہے آپ اچھی بات کر سکتے ہیں آپ کا پروفائل اچھا ہے تو جرمنی اپلائے کر لیجئے انٹریو بیس ہے وہ آپ کو اگر وہ سمجھتے ہوں گے یہ بندہ جس کی کوئی ٹرائول ہسٹری نہیں ہے کئی نہیں گیا مگر اس کی بات میں جو ہے نا وزن اتنا ہے پرسنالٹی اتنی اچھی ہے کہ یہ بندہ کیوں جھوٹ بولے گا مطلب جو ٹائز ہوتی ہیں جو آپ کی انٹینشن ہوتی ہے to visit the country وہ اگر جنمن لگ رہی ہے دیکھیں نا فرزمپل کسی کی سیلری اچھی ہے کسی کا بزنس اچھا ہے کسی کے بس پروپٹی ہے کسی کے بس ریزنس ہیں to live in پاکستان مطلب فرزمپل آپ پاکستان بیتے ہیں settle ہیں کہ آپ کو پاکستان میں رہنا ہے تو پھر آپ یہ تھوڑی کریں گے کہ آپ جرمنی جا کے بھول جائیں گے آپ بس نہیں آنا ہے یہاں آپ کی فیملی ہے یہاں آپ کی زمین ہے یہاں آپ کا تمام چیزیں ہیں تو آپ پاکستان آئیں گے اس کے علاوہ اگر آپ یہ پڑا ہو بھی پار کر لیتے ہیں تو پھر آپ برکل آپ کینیڈا کے لیے آپ یو ایسے کے لیے اس کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں فرزمپل اگر کسی کا ویزا آ رہا ہے یورپ کا پلان کر رہا ہے تو وہ کینیڈا کر سکتا ہے کینیڈا جاتے ہوئے تو ضرور میں کہوں گا کہ آپ یورپ سے ہوتے ہوئے جائیں میرا مشورت ہے اگر آپ یو ایسے بھی کرتے ہیں تو یورپ کو ٹیش کرتے ہوئے جائیں یا ضروری نہیں ترکی کو ٹیش کر لیں آپ کہیں سے بھی ہوتے ہوئے جائیں یا یوکے ہے یوکے بھی یہی کرتا ہے کہ یوکے آپ کو دیکھتا ہے پروفائل کو دیکھتا ہے آپ کی پروفائل سٹرونگ ہے کیونکہ بیفور کوویڈ جو تھا وہ محول یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کمپلسری ہے ٹرائبل ہسٹری کمپلسری اب کہتے ہیں آپ کی پروفائل کمپلسری ہے آپ کے اندر کوئی بات ہے کہ نہیں ہے دوسری بات آپ نے بلکل ان نمبرز کے اوپر آپ نے فون کرنا ہے آفیس کے نمبرز ہیں آپ بات کریں گے لوکیشن پتہ لگ گئی ہے آپ کو لوکیشن سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ لوکیشن لے سکتے ہیں میپ لے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ایڈریس لے سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں اپوائنمنٹ بک کر سکتے ہیں اپوائنمنٹ کے بغیر کوئی انٹری نہیں ہوتی ہے یہاں پہ اگر آپ سرچ کر کے ایسی کھڑ ہو جائیں گے سامنے تو ظاہر سے بات ہے ہم نے اس مینج کرنا ہے ہم نے رشت کو مینج کرنا ہے تو جن لوگوں کو ہم آج بلائیں گے کتنے لوگوں کو بلا سکتے ہیں ٹائمنگ ہم نے ڈسٹیبیوٹ کی ہوتی ہے تو ان ٹائمنگز کے اندر ہماری ڈریوز چل رہے ہوتے ہیں باتیں چل رہی ہوتی ہیں ملٹنگ چل رہی ہوتی ہے اور ہم ان کو بریف کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ رشت نہیں لگا سکتے ہیں آن لائن تو آپ کو میں نے کہا کہ آپ نے کرنا تو آن لائن ہی نہیں ہے پیپر تو آپ کے باس ورچول آنے ہی آنے ہے پوسٹ آئے گی تو اس طریقے سے آپ نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے اپنے لئے آسان کیجئے چیزوں کو اپنا پل جھائیں نہیں یہ کام سب آسان ہے مشکل نہیں ہے اپنا آپ کو کنفیوز مت کریں آپ کو کوئی بھی کہہ دے گا کہ یہ سب بکواس ہے وہ سب بکواس ہے تو آپ کے پیسے بچتے ہیں جب آپ اپنے اوپر خرش کرتے ہیں کیوں پینتیس لاکھ چاریس لاکھ خرش کرتے ہو کیوں نہیں لیگل فارمنٹ میں رہ کر کے آپ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اگر سٹیپ ون سے بھی شروع کیا تو آپ کا یہ یہ کم از کم کاسٹ نہیں کور ہوتی کہ آپ دس لاکھ بھی نہیں پار کریں گے پانچ لاکھ نہیں پار نہیں کریں گے آپ کا کام ہو جاتا ہے جو کہ بڑے بڑے کام آپ کے ہو جاتے ہیں اور آپ کچھ دیکھ بھی لیتے ہو یعنی کہ آپ کو حاصل ہی ہوگا آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں آپ سے کوئی ہمارا آفیس یا مثال ہے کہ ہمارا آفیس ہے وہ کیا مانگ لے گا ویزے کی فیس مثال ہے اگر کوئی بڑے سے بڑی فیس مانگ لے گا تو کیا مانگ لے گا وہ پندرہ ہزار سوپر تو نہیں ہو سکتے لیکن لوگ تو یہاں پر ویزے کے لاکھوں مانگ رہے ہوتے ہیں تو جو کہ غلط ہے ہم یہاں سہولت کے لیے ہیں سرویس کے لیے ہیں اس سہولت کو انجوائے کیجئے اس سرویس کو انجوائے کیجئے وی آر لائسنسڈ ٹھیک ہے نا تو اس لائسنس کو انجوائے کیجئے تاکہ آپ کو شورٹی ملے کہ کوئی کر رہا ہے یہاں پہ کام باقی ہے کہ جب آپ کو یقین آجائے تب کونٹیک کر لی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگلی بڑے ملتے ہیں اللہ حافظ